نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواغت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ سبھی سٹوڈنٹ کے لیے کچھ امپورٹن انفرمیشن ہے نیٹ 2019 کے کریکشن فیسلیٹیز کے ریکارڈنگ کل کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ یہ جو نیا نوٹیفکیشن ہے وہ شیئر کیا تھا لیکن کافی سارے سٹوڈنٹ کو نوٹیفکیشن کے بارے میں یہ نہیں سمجھ آیا کی اس کا یوز کیا رہے گا اور کریکشن کیوں کرنا ہے آپ کے نیٹ 2019 کے اپلیکشن فارم میں اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کی کریکشن کی کیا جرد ہے اور اس کے لیے کیا ایڈوانٹیج رہے گا تو یہاں پر جو کریکشن آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ پانچ چیز میں آپ کریکشن کر سکتے ہیں فادرس نیم، مدرس نیم، ڈیٹر، برد، جینڈر اور کٹیگری تو آپ کے اپلیکشن فارم میں اس میں سے کوئی بھی مسٹیک رہتا ہے اور اس مسٹیک کو آپ کریکشن نہیں کرتے ہیں تو جب آپ کا فائنل ریزلٹ پبلش ہوگا تو وہاں ریزلٹ میں بھی مسٹیک رہے گا پھر جب آپ سٹیٹ کوٹا کاؤنسلنگ یا انڈیا کوٹا کاؤنسلنگ پر جاؤ گے 85% سٹیٹ کوٹا کاؤنسلنگ کا ہوتا ہے اور 15% آل انڈیا کوٹا کا کاؤنسلنگ رہتا ہے تو کاؤنسلنگ میں آپ کو کوئی بھی کالیج الارٹ ہوگا اور اس کالیج میں آپ کو پریزنٹ ہونا ہے اور کالیج میں آپ کو سب ڈاکومنٹ دینا پڑے گا جیسے کہ آپ کے نیٹ کے ایڈمیٹ کارڈ نیٹ کے ریزلٹ اور نیٹ کے ریزلٹ میں اگر یہ جو ڈیٹیل ہے فادر نیم مدر نیم ایک سیکٹر اگر ان ڈیٹیل میں کوئی مسٹیک رہتی ہے تو کافی سارے پرابلم آپ کو فیز کرنی پڑے گی آپ کو ایک نیا ایفیڈیپٹ ڈالنا پڑے گا اور آپ کا نیٹ کا ایڈمیٹ کارڈ میں مسٹیک ہو تو ہو سکتا ہے آپ کے ایڈمیشن بھی کالیج ایکسپ نہ کرے آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے کیونکہ آپ کے نیم میں کوئی مسٹیک ہے اور کٹیگری میں بھی مسٹیک ہے تب تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی اسی لیے کریکشن جو ہے کافی ایمپورٹن رہتے ہیں آپ کے خود کے ایڈمیشن کے لیے لانسٹ ڈیٹ آف کریکشن ہے اکتیس میں ٹوٹھازر نائنٹین آپ کے پاس ابھی بھی دو دن کا سمیں ہے اکتیس میں لانسٹ ڈیٹ رہے گی اس سے پہلے آپ کریکشن کر لیجئے دھیان رکھئے یہ فیسلیٹی سبھی سٹوڈینٹ کے لیے ہیں یہ صرف انہی سٹوڈینٹ کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے پانچ میں ٹوٹھازر نائنٹین کو نیٹ کا ایگزام دیا تھا یہ ان کے لیے بھی ہیں جنہوں نے بیس میں کو بھی ایگزام دیا تھا سبھی سٹوڈینٹ کے لیے یہ ون ٹائم کریکشن فیسلیٹیز ایویلیبل رہے گی تو یہ ویڈیو ہم یہی سماکت کرتے ہیں اگر آپ کا یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو نیچو جو لائک کا بٹن ہے جو سسکرائب کا بٹن ہے انہیں دوا نامات بھولئے دھنیواد